اسے ایک نوجوان نے درخواست کی مولانا ہو سکے تو ایک بہن کو بھائی سے جدائی کے مسائب پڑھ دے جائے گا مجھے کل یہاں بتایا گیا کہ یہ زیارت ہے اس لیے میں پیش کر رہا ہوں رخصتی کے چند جملے جناب سید الشہدانے کا عباس میں نے فہرس بنا دی ہے جس جس کا نام فہرس میں ہے آپ ان سب کو بتا دیجئے وہ کربلا جائیں گا میری طرف دیکھئے گا ضرور سب میری طرف دیکھئے گا مولا عباس نے فہرس ہاتھ میں لی بتانا شروع کیا بی بی آپ کا نام بھی کربلا جانے والوں کی فہرس میں ہے بی بی آپ کا نام بھی پھر جوانوں کو بتانا شروع کیا علی اکبر آپ کا نام بھی قاسم آپ بھی عبداللہ آپ بھی عونو محمد آپ دونوں بھی بس بھئی ایک مرتبہ آئے چھوٹی بچیوں کو بتانا شروع کیا کہ فاطمہ صغرہ آپ کا نام بھی ہے سکینہ آپ کا نام بھی ہے اتنے میں ایک بچی نے کہا چچا چچا جان آپ نے میرا نام نہیں لیا بچی کا نام ہے فاطمہ صغرہ مولا عباس نے کہا بی بی آپ کا نام نہیں ہے آپ کا نام نہیں ہے بی بی نے جناب سیدو شہدہ سے کہا بابا جان چچا کہتے ہیں میرا نام نہیں ہے کربلا جانے والوں میں کہا بیٹی آپ بیمار ہیں کہا بابا جان مجھ سے حلف لے لیں میں کبھی بیماری کا شکوہ نہیں کروں گا میں کبھی نہیں کہوں گی بیمار بابا جان مجھے ضرور لے چلے نہیں بیٹا باز جملے میں نہیں پڑھتا مرہوم سید نحمت اللہ جزائری داماد علامہ محمد باقر مجلسی انہوں نے جملہ لکھا کہ بی بی نے خط لکھا تھا جب مولا حسین کربلا چلے گئے اور جانتے ہیں کیا لکھا تھا بابا اگر آپ بھائی علی اکبر کی شادی کریں تو بابا مجھے بلالی جائے گا اب مجھے پڑھا نہیں جا رہا چار سے پانچ منٹ کی زحمت دوں گا میں ایک گھنٹہ پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا ایک جملہ سن لیجئے بس جناب عباس نے ناکہ تیار کیا اونٹنیوں پہ اماریاں سجائیں مخمل کے گپڑے لگائیں بڑے بڑے مہنگے گپڑے علی کی بیٹیاں جا رہے ہیں اونٹوں پہ پانی لگا جوانوں سے آواز دے کہ کہا مولا اٹھائیس رجب کی روانگی ہے مولا حسین مسند بچھا کے بیٹھ گیا راوی کہتا ہے میں دیکھنے پہنچا مدینے والے رسول خدا کی جان حسین نے کیسے ودا کرتے مولا حسین پہلے نانا کے روزے پہ گئے اور ایک مرتبہ ایسے قبر سے لپٹ کے روئے کہ خود ہی فرماتے ہیں میں رو رو کے بہوش ہو گیا مولا فرماتے ہیں جب میں بہوش ہو گیا تو میں نے دیکھا میرے نانا قبر سے اٹھے اور جب میں چھوٹا سادہ جیسے مجھے گلے لگاتے تھے میرے نانا نے مجھے گلے لگایا اور رونے لگے میں نے کہا نانا آپ کی امت مجھے مدینے میں رہنے نہیں دے رہے نانا میں کربلا جا رہا نانا جان جناب سیدو شہدہ علیفہ میرا کوئی بھائی بہوش ہو گیا جانتے کیا فرمایا کہ نانا جان میرے لئے کیا حکم ہے تو جناب سرورے کائنات نے فرمایا بیٹا مشیت تو یہی ہے کہ آپ کی شہادت ہوگی جناب سیدو شہدہ نے فرمایا نانا جان مجھے قبول ہے نانا جان میری بہنوں کے لئے کیا حکم ہے اب سنیے پیمبر اسلام نے کیا فرمایا کہ ان اللہ شاہ ایرہن سبایا الوقائے والحوادث میں سب جگہ موجود ہے رسول خدا نے فرمایا مشیت تو یہ ہے کہ آپ کی بہنوں کو قیدی بنایا جائے سیدو شہدہ نے فرمایا نانا میں علی اکبر دے دوں گا میں علی اصغر دے دوں گا میں عباس دے دوں گا نانا میں اپنا سر دے دوں گا نانا میری بہنوں کا قیدی بننا نانا میری غیرت برداشت نے کرتی جناب سیدو شہدہ ماں کی قبر پہ تشریف لائے جیسے ایک چھوٹا بچہ ماں سے لپٹ کے روتا ہے نا سیدو شہدہ قبر سے لپٹ گئے اور اونچی اونچی رونے لگے امہ میں کربلا جا رہا ہوں میرا دل کہتا ہے جناب سیدو شہدہ نے کہا ہوگا بیٹا آپ اکیلے نہیں جاؤں گے میں آپ کے ساتھ جاؤں گی بیٹا جب آپ زلطنہ سے گریں گے میں برقے کا دامن پھیلاؤں گے جب شمر خنجر چلائے گا میں انگلیاں گردن پہ رکھوں گے بیٹا آپ تنہا نہیں جائیں بس بھئی دو سے چار منٹ کی زحمت دوں گا جناب سیدو شہدہ نے نانا سے ویدا کیا ماں سے ویدا کیا گھر آ گئے ابباس تیاریاں مکمل ہیں کہا مولا میں نے اتنا پانی رکھ لیا ہے کہ اس قافلے کے لیے سال بھر کے لیے کافی ہے اتنا پانی ہے اگر جنابِ حرگ کے لشکر کو نانا پلاتے تو پانی ختم نہ ہوتا مولا نے مسند بچھائی جنابِ ابباس نے کسی کنیز سے کہا بتاتی رہو کون سی بی بی آ رہی ہے میں اس بی بی کے جو وابستہ ہے نا ان کو بلا دوں گا ایک مرتبہ اندر سے کنیز نے آواز دی قاسم جنابِ قاسم کی ماں حضرتِ امہ فروار جنابِ ابباس نے آواز دی قاسم عبداللہ عونو محمد کوئی امماری کا پردہ ہٹاؤ کوئی گھڑنا زمین پہ رکھو قاسم ماں کا بازو پکڑو ناکہ پہ سوار کرا دو اتنے میں آواز آئی لیلہ آ رہے ہیں جنابِ ابباس نے کہا علی اکبار ماں کا بازو پکڑو قاسم گھڑنا رکھو عونو محمد امماری کا پردہ ہٹاؤ میں نے سارے مسائب چھوڑ دی ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں سب میری طرف دیکھ لی جائے گا اب میں مسائب نہیں پڑ رہا اتنے میں کسی کنیز نے آواز دی علی کی بیٹی امم کلسوم آ رہی جنابِ ابباس نے کہا علی اکبر بازو پکڑو مولا ابباس نے گھڑنا زمین پہ رکھا جنابِ قاسم نے پردہ ہٹایا جنابِ امم کلسوم کو سوار کر آیا اتنے میں کنیز نے کہا علی کی بیٹی زینبِ قبرا تشریف لا رہی جنابِ ابباس کھڑے ہوئے امماری کا پردہ ہٹایا جنابِ ابباس آگے بڑھے جنابِ علی اکبر آگے بڑھے ایک مرتبہ جنابِ زینب نے آواز دی اونو محمد رک جاؤ جنابِ ابباس نے کہا علی اکبر پھپی کو سوار کرا دیجئے جنابِ زینب نے جنابِ علی اکبر کو دیکھا کہا میرے لال رک جاؤ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا مولا حسین خود آگے بڑھے کہا زینب حسین آپ کو سوار کرائے گا بی بی نے کہا بھئیہ مجھے معاف کر دیجئے آج میں آپ سے بھی سوار نہیں ہوں گے ایک مرتبہ مولا حسین نے پوچھا بہن کون سوار کرائے کہا بھئیہ مجھے آج اٹھائیس رجب کو ناکہ پہ وہ سوار کرائے جو گیارہ محرم کو کربلا میں مجھے ناکہ پہ سوار کرائے گا مولا حسین نے سر اٹھایا کہا سجاد میرے لال پھپی کو سوار کرائیے